محترم شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے امیر ماویہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات اپنے عرش پہ بلند ہیں لیکن قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن سے یہ محسوس ہوتا ہے یا کچھ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ پہ مجود ہے جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے تو کیا واقع قرآن کی آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ پہ مجود ہیں یا اپنے عرش پہ بلند ہیں الحمدللہ وعدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اس سوال کے دو پہلو ہیں پہلا عیسیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اپنے عرش پر بلند ہے اور مخلوق سے جدا ہے یہ عقیدہ مسلمہ ہے اور آئی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آئی تک صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین تابین اعظام محدثین اکرام آئیمہ اکرام کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اپنے عرش پر بلند ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے جیسے اس کی قدرت کے لائک ہے اور اس پر آئیمہ اکرام نے پوری طرح سرات اور وزاعت کی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی استواج جو ہے معلوم ہے کہ اللہ تعالی عرش پر بلند ہے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے الرحمن و علی العرش استواء کئی مقامات پر یہ آیت مبارکہ ہی نہیں الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی استواء معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے کہ ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے قمائی علیق و بشانی و قدرت یہ ایسے اس کی شان کے لائک ہے ویسے وہ بلند ہے اور اپنی مخلوق سے جتا ہے لیکن اس کے بارے میں محدثین اکرام نے یہ سرات کی ہے کہ وَسْسَوَالْ أَنْهُ بِدَا کفیت کے بارے میں سوال کرنا جو ہے یہ بیدت ہے یہ جائز ہی نہیں یعنی ایسا سوال بھی بیدت ہے ہاں ایسا سوال کرنا کہ کفیت کیسی ہے وہ کھڑا ہے بیٹھا ہے ایسے کوئی سوال کرنا جو ہے وہ بیدت ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے وہ اتنا غیدہ واضح معلوم ہے کہ وہ استواء علی العرش مستوی ہے عرش پر بلند ہے اپنے عرش پر جیسے اس کی شان کے لائک ہے لیکن کفیت بیان نہیں ہوگی اس کے بعد قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جن سے زہری طور پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے مثلا جس طرح آپ نے آیت مبرکہ پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ غار سور میں تھے لا تحضن ان اللہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ یا اس طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے نحن اقرب علیہ من حبل الورید کہ وہ شارک سے زیادہ قریب ہیں اسی طرح وَإِذَا سَالَكَ عَبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَدَّا اِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّمْ يَرْشُدُونَ اس طرح کی کئی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں لیکن جو آیت بھی آپ پڑھیں گے اس کا مقبل یا اس کے بعد میں وضاحت سرات موجود ہوگی کہیں اللہ تعالیٰ کے سننے کا ذکر ہوگا کہیں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا ذکر ہوگا کہیں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے اختیار اور قدرت جو اس کی ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ وہ جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے کوئی چیز اس سے بعید نہیں ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے کوئی چیز اس کے علم سے بار نہیں ہے ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوگا ہے ہر چیز اس کو وہ جانتا ہے عالم الغیب ہے زہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے پشیدہ کو بھی جانتا ہے یہ ساری اس کی شان مقام ہے تو ان تمام آیات سے جو اس قسم کی آیات موجود ہیں قرآن پاک میں سب سے مراد محدثین اکرام نے یہی لیا ہے کہ اس مراد اللہ کا علم ہے اس کی قدرت ہے اس کا سننا ہے اس کا دیکھنا ہے اس کا اختیار ہے لیکن اس کی ذات جو ہے وہ اپنے عرش پر بلند ہے اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہی عقیدہ اہل سنہ کا والجماعہ کا محدثین اکرام کا اور اس پر محدثین اکرام نے کتابیں لکھی ہیں اور ہمارے بھی شیخ نے جو جامعہ گئے ہمارے شیخ ہیں حضرت علامہ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب حفظ اللہ تعالیٰ انہیں اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اپنے رسالہ از سننا میں اس کو مزید پڑھا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے ہمارا جو پیغام حق ہے رسالہ اس میں بھی اس عقیدے کی کئی قسطوں میں وضاعت سرات ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا مسلمہ عقید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے یدائے عرش پر بلند ہے اور علم اختیار قبضہ اس کا ہر جگہ پر موجود ہے